اللہم مرحم امی کما رحمتنی صغیرا محمان الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اگدہ تم ملے سانی یفقہ ہو قولی مسلمان سے مومن کا سفر کے معزز دوستو السلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے بلیور کی کہانی لائے ہیں جس کو اللہ پر بہت بھروسہ تھا جو ایک دن مایوس ہو گیا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر آسمان کو دیکھ رہا تھا وہ بہت اداس تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے اللہ کو پکارا کہ اے میرے اللہ میں اکیلا ہوں میری مدد کر تو اچانک ایک آیت اس کے دماغ میں آئی جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک سائن تھا اللہ نے اپنے اس بندے سے کہا اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں تو جہاں کہیں بھی ہو وہ بندہ حیران ہوا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور حیرانی سے پوچھا ہے میرے اللہ کیا تو مجھے سن رہا ہے تو ایک دم اس کے دل میں یہ آیت آئی کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے پس اللہ تمہیں سن رہا ہے سبر کرو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ میں سبر کرنے سے کاثر ہوں تو اس کے کانوں کی سمایت سے یہ آواز ٹکرائی سبر کر اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں یہ دنیا مجھے دھراتی ہے دھمکاتی ہے تو اللہ نے اسے پھر سے جواب دی دھرو نہیں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں سب دیکھ بھی رہا ہوں پھر اسے کچھ یاد آیا اور بولا میرے اللہ مجھ سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا تو فوراں اسے جواب آیا کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں پھر روتے روتے اس نے کہا یا رب میں تو گناہگار ہوں اور میں یہ تسلیم بھی کرتا ہوں پر میں آپ کی رحمت پر اس سے زیادہ یقین کرتا ہوں بے شک میرا اللہ بہت عظیم ہے وہ خوشی خوشی واپس بستر پر آیا اور سو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اس رحمان کی صفات رحیم و کریم بھی ہیں الحمدللہ آخر میں دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اللہ پر ہمارا یقین کامل بنائے دنیا اور آخرت میں بس اللہ ہمیشہ اپنا ہی محتاج بنائے ہمیں ہمارے گرد و نوا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے تمام موزی امراض سے ہمیں بچائیں آمین یا رب العالمین